ناظرین درہ سندھ کی فرطیال لمحہ بلامہ خراب ہوتی جا رہی ہے اور پانی کی سطح میں مسلسل اضافے کے بعد اس وقت تربیلہ کالا باغ اور چشمہ پر سلابی وارننگ جاری کر دی گئی ہے نچلے درجے کا سہلاب ہے لیکن اگلے چوبیس گھنٹے خاص سے اہم ہو سکتے ہیں درہ سندھ کے لیے اس ٹائم تربیلہ پر تین لاکھ اٹھارہ ہزار کیوسک پانی کی آمد ہے دو لاکھ ستر ہزار کیوسک یہاں سے اخراج ہو رہا ہے اور پانی کا اخراج اگلے چوبیس گھنٹوں میں مزید بڑھ سکتا ہے جس کے بعد کالا باغ پر اس وقت دو لاکھ انتر ہزار دو سو اکیس کیوسک پانی کی آمد ہو رہی ہے دو لاکھ اکسٹھ ہزار دو سو اکیس کیوسک اخراج ہے اور یہاں پر بھی نچلے درجے کے سلاب کی وارننگ جاری کر دی گئی ہے یہ آپ اس گیج ریپورٹ میں دیکھ سکتے ہیں چشمہ کی صورتحال بھی کچھ ایسی ہی ہے دو لاکھ ستر ہزار چار سو چورانوے کیوسک اس ٹائم پانی کی آمد ہے دو لاکھ ترپن ہزار دو سو چورانوے کیوسک اخراج ہو رہا ہے اور یہ تینوں براجز اس وقت نچلے درجے کے سلاب سے دو چار ہو چکے ہیں جس طرح میں نے پہلے بہت ساری ویڈیوز میں آپ کو بتایا تھا کہ اگلے چند روز درہ سندھ کے لیے خاصے اہم ہیں وہی صورتحال اس ٹائم پیدا ہو چکی ہے فلڈ وارننگ جاری کر دی گئی ہے اور لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایات بھی کر دی گئی ہے توانسہ پر سیم سطح برقرار ہے دو لاکھ اکیس دار پانچ سو سترہ کیوسک ایک لاکھ چورانوے ہزار سات سو پینسٹ کیوسک اخراج یعنی توانسہ پر ابھی سلابی ریلہ پہنچنے میں مزید وقت لگے گا جو سلابی پانی اسٹم چشمہ پر موجود ہے اگلے چوبیس گھنٹوں کے بعد یہ توانسہ پر پہنچنا شروع ہو جائے گا چونکہ دریائے کابل کا پانی بھی دریائے سندھ میں شامل ہو رہا ہے اور دریائے کابل میں اس وقت تقریباً 93000 کیوسک کا ریلہ موجود ہے ریلہ اس ٹائم نوشیرہ کے مقام پر ہے اور نوشیرہ میں درمیانی درجے کا سراب ہے 93500 کیوسک اس وقت پانی کا اخراج ہو رہا ہے نوشیرہ سے اور یہ پانی آگے چل کر دریائے سندھ میں شامل ہونے جا رہا ہے جس کے بعد توانسہ کے مقام پر صورتحال کافی زیادہ خراب ہو جائے گی ناظرین دریائے چناب میں مرالا کے مقام پر پانی کی جو سطح ہے وہ اوپر نیچے ہو رہی ہے پانی کم زیادہ ہو رہا ہے پچھلے بارہ گھنٹوں میں یہاں پر پانی کی سطح میں تھوڑی سی کمی آئی ہے لیکن اگلے چند روز خاصے اہم ہے پاکستان کے تمام دریاؤں کے حوالے سے کیونکہ فلڈ فور کاسٹنگ ڈوین اور محقبہ موسمیات کی جانب سے یہ الیٹ جاری کیا گیا تھا ایک نیا خوفناک سمیل جو بہت زیادہ خطرناک ہے وہ اس طرح پاکستان میں داخل ہو چکا ہے اور تمام دریاؤں کے اپر کیچ میٹس میں توفانی بارشیں برسانے کا باعث بنے گا جس کے مطابق دریائے راوی دریائے چناب دریائے سطلوی دریائے سندھ دریائے کابل اور جہلم یہ تمام دریاؤں سلابی صورتحال سے دوچار ہو جائیں گے سندھ کی صورتحال خراب ہو رہی ہے تمام دوستوں کو یہ ہدایات ہے یہ میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ انتظار مت کریں جو بلکل دریاء کے قریب موجود ہیں جو سلابی پانی سے متاثر ہوتے ہیں اردفہ ان سے یہ ہاتھ باندھ کر درخواست ہے کہ وہ فوری طور پر منتقل ہو جائیں اگلے چند روز دریائے سندھ کے لیے بہت زیادہ اہم ہے آج شام یعنی 31 جولائی 2024 کی آخری یہ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کل یکم اگست ہے یکم اگست کو جو صورتحال ہوگی وہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی فیلحال آج رات کے دوران خاصی تبدیلی ہوتی نظر آ رہی ہے اور اگلی ویڈیو میں آپ کو جو مزید عداد و شمار ہوں گے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے